اسلام علیکم ناظرین سرعاملی اس کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کریں گے آج کی اہم خبر تھانہ سیول لائن پولیس کی بڑی کاروائی سرویس موڈ پر قتل ہونے والے ڈاکٹر زشان کا اندھا قتل ٹریس کر لیا تفصیلات کے مطابق مورخہ چودہ گیرہ دوہزار تیس کو تھانہ سیول لائن پولیس کو اطلاع ملی کہ سرویس موڈ کے قریب نام علم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے صبح سات بچ کے بیس بجے کے قریب ڈاکٹر زشان انور کی گاڑی پر فائرنگ کی جس سے وہ شدید مضروب ہو گئے ڈاکٹر زشان انور کو فوری طور پر عزیز بھٹی شہید سبتال پہنچایا گیا جہاں پر وہ بعد اساس زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جام بہاک ہو گئے پولیس نے پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کے ماہرین کے ہمراہ کرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے اور مقتول کی خالصات بھائی کی مدعیت میں نامال ملسمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درز کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ڈی پیو گجرات سید اصد مظافر نے اس اندھے قتل کی واردات کو ٹریس کرنے اور اس کے اصل محرکات کو سامنے لانے کے لیے ایس پی انویسٹگیشن مہر محمد ریاض نازکی سربراہی اور دی ایس پی سیٹی سرکل اصد اسحاق کی ذرہ نکرانی میں ایس ایچ او سیول لائن انسپیکٹر امیر عباس انچارج او سی یو انسپیکٹر شہباز ہنجرہ دیگر پولیس افسران اور آئی ٹی کے ماہرین پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی تفتیشی ٹیم نے ٹارگٹ کرنے کے پہلو سمیت مختلف زاویہ سے مقدوہ کی تفتیش شروع کر دی بیس سے زائد سابقہ ریکاری آفتہ اور مشکوک افراد سے انٹیروگیشن کی گئی جدید سائنسی ٹیکنالوجی اور سیسی ٹی وی کیمرو کی مدد بھی حاصل کی گئی پولیس ٹیم کے انتھک محنت اور لگن سے بلاخر تقریباً دو ماہ بعد دونوں ملسمان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملسمان میں عرفان اور افمانہ غلام آباس شامل ہیں دوران انٹیروگیشن ملسمان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ دونوں ملسمان واردات کی نیت سے دو دن پہلے چنگڑکالوں نے کچھ رات اپنے جانے والوں کے پاس آئے ہوئے تھے جنہوں نے سیول لائن کی علاقہ سرویس موڈ پر ایک کار کھڑی دیکھی جسے انہوں نے گن پوائنٹ پر رابری کی کوشش کی مضاحمت پر انہوں نے کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ڈاکٹر زشان انور پر سیدھی فائرنگ کر دی اور موقع سے بزریا موٹر سائیکل فرار ہو گئے ملسمان نے مزید انکشافات کیا کہ گجرات سے گجرہ والا کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے گکھڑ منٹی کے علاقہ میں بھی اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل چھینی ملسمان کے قبضہ سے واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل برامت کر لیا گیا